تو اولاد کی تربیت میں میرے عزیزوں سب سے پہلی بنیاد گھر کی مبارک فضاء ہے اسے مبارک بنائے اگر طبیعتوں میں بوجھ بھی ہو تو اس کا تذکرہ اولادوں کے سامنے نہ ہو کسی چیز میں اختلاف بھی ہو تو اس کا تذکرہ بچوں کے سامنے نہ ہو اس لیے کہ اگر ان کے دلوں سے باپ کا احترام بھی نکلا اور ماں کا بھی احترام نکلا تو ان کے دلوں میں کس کی بات کا بدن ہوگا کون سو بھالے گا انہیں چیخنا چلانا جنجلانا اس کا اثر بڑا منفی پڑے گا اولاد تو پہلی فضاء ہے گھر کی فضاء یہ محول کیسا ہے اور گھر کی زندگی بچہ سیکھتا ہے گھر کی زندگی سے بچہ سیکھتا ہے وہ سب ماں کی مادری زبان نہیں سیکھتا بلکہ جو کچھ وہ گھر میں دیکھتا ہے اس کے دل میں وہ سب چیزیں بھی نقش ہو جاتے ہیں گھر کی فضاء اچھی بڑھو مبارک بڑھو باہر کی فضائیں ہمارے اختیار میں نہیں لیکن میرے عزیزو گھر کی فضاء تو اختیار میں ہے وہ پاکیزہ محول بڑھو بہت مبارک ہے اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو گھر کے اندر کوئی دینی کتاب کا پڑھنا ہو بہت مبارک ہے اس لیے کہ ذرا اگر آپ نے بچوں کو گھر میں نظر انداز کر دیا تو ان کی زندگی سب سے ہٹ کٹ کے اپنی الگ زندگی ہو جائے گی پھر کسی اور کی باتیں سنیں گے اور کسی اور سے سیکھیں گے اور کسی اور سے پڑھیں گے اس لیے کہ آپ نے انہیں توجہ نہیں دی اور ان کے پاس وہ آلات موجود ہیں ان کے پاس وہ اسباب موجود ہیں کہ وہ فوراں ان سے اپنی دوستیں لگا لیں گے یاریے لگا لیں گے تعلقات بنا لیں گے ان سے سیکھیں گے ان سے پڑھیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے آپ گھر کے اندر ایسی فضا بنائیں کہ تانکہ وہ آپ کے ساتھ مصروف ہوں اور دوسری لمر پہ میرے عزیزو یہ دیکھا جائے کہ میں نے اپنے بچے کو کل کا سرمایہ بنانا ہے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے اپنے اولاد کے سن سے اولاد کے سن سے میری سب سے بڑی ترجیح ہے کہ یہ قل کے لحاظ سے میرا سرمایہ بن جائے اللہ کا فرما بردار بن جائے یہ میری سب سے بڑی ترجیح ہے اس ترجیح کو سامنے رکھ کر اس کے تعلیمی فیصلے پھر کریں اس کے بارے میں جو آپ نے تعلیمی فیصلے کرنے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کریں آپ انجینئر برائے مبارک ہے ڈاکٹر برائے کچھ برائے لیکن یہ بات آپ کے پیشے نظر ہو کہ کل کے لحاظ سے میں نے اس کو اپنا سرمایہ بنانا ہے اسے اپنے اللہ کا بنانا ہے انبیاء علیہ السلام کی مبارک سوچتو یہی ہوا کم مِن لَدُنْ كَوْلِيَّا يَرِتُنِي وَيَرِتُمِنْ آلِيَّاكُوْ وَجَعَلُوا رَبِّ رَضِيَّا حضرت انبیاء علیہ السلام کی مبارک سوچتو یہی اپنے اولاد کے بارے پھر آپ اسے تعلیم دلائیں تو پھر آپ کا فیصلہ ان کے لیے تعلیم کے لحاظ سے مبارک ہوگا اس بات کا خیال لکھیں